بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم می یوٹیو فیملی میں ہوں علید رزا اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل علیف کچن میں جی تو می یوٹیو فیملی آج ہم لوگ اید الفطر کے حوالے سے ہر گھر میں بننے والی پسند کی جانے والی اور ایڈین پر سب سے زیادہ کھائی جانے والی ڈیش یعنی کے شیر خرمہ بنائیں گے یہ بہت زیادہ مزیدار بن کے تیار ہوتا ہے اور اس کو بنانا بھی بہت ہی زیادہ آسان ہے اسی کے لیے ہمیں کچھ بہت زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ چلتے ہیں اور جلدی سے پھر شیر خرمہ بنانا شروع کرتے ہیں تو شیر خرمہ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے لے لینی ہے سوائیاں تو یہ میرے پاس ایک سو پچاس گرام کے جتنی باریک والی سوائیاں ہیں ہمیشہ شیر خرمہ بنانے کے لیے باریک والی سوائیاں ہی استعمال کی جاتی ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے ان سوائیوں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں پیسیز میں توڑ لینا ہے اور یہاں پہ سوائیوں کو توڑ لینے کے بعد ابھی ہم ککنگ پروسس سٹارٹ کریں گے تو یہاں پہ ہم نے لے لینا ہے ایک ادد پین اور پین میں شامل کر دینا ہے دو کھانے کے چمچ کے جتنا گھی اور جب گھی ہلکا سا گرم ہو جائے گا تو ہم نے اس میں شامل کر دینی ہے سوائیاں اور یہاں پہ سوائیوں کو ہم نے دو منٹ کے لیے روست کر لینا ہے فرائی کر لینا ہے تو ایک بھائی آ رکھے گا بہت زیادہ سوائیوں کو آپ نے براؤن نہیں کرنا ورنہ سوائیوں کا جو ٹیسٹ ہے شیرخل میں کو جو ٹیسٹ ہے وہ کڑوا ہو جائے گا اس لیے آپ نے دو منٹ کے لیے ہی ان کو روست کر لینا ہے کیونکہ یہ والی سوائیاں جو ہے وہ روستڈ ہوتی ہیں اگر آپ کچی سوائیاں استعمال کر رہے ہیں ان کو پھر چار سے پانچ منٹ کے لیے روست کرنا ضروری ہوتا ہے تو اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری جتنی بھی لیٹسٹ ریسپیز ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملیں تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ سوائیوں کو ہم نے دو منٹ کے لیے روست کر لیا ہے ابھی یہاں پہ ہم اس میں شامل کریں گے ڈرائی نٹس اور یہاں پہ میرے پاس یہ پانچ عدد چھوہارے تھے جن کو میں نے لمبا لمبا کٹ کر لیا تین کھانے کے چمچ ہم اس میں کٹ ہوئے بادام شامل کریں گے اور یہاں پہ ہم نے بادام اور چھوہاروں کو بھی دو منٹ کے لیے روست کر لینا ہے فرائی کر لینا ہے تو آپ اس میں اپنی مرضی کا کوئی سا بھی ڈرائی نٹس کا استعمال کر سکتے ہیں کاجو پیستہ یا آپ اس میں سبز الائچی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہم نے ڈرائی نٹس ڈالنے کے بعد ان کو مزید دو منٹ کے لیے روست کر لیا ہے فرائی کر لیا ہے ابھی ہم انڈ پہ فلیم بند کر دیں گے اور اس میں شامل کر دیں گے دو کھانے کے چمچ کے جتنی کشمش کیونکہ کشمش کو ہم نے بہت زیادہ فرائی یا روست نہیں کرنا ہے ورنہ وہ بلکل ہی سوگی سی ہو جائے گی یہاں پہ جسٹ ہم نے اس کو کر لینا ہے مکس اور مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو کسی بھی پلیٹ میں نکال لینا ہے اور یہاں پہ ابھی ہم ایک پین لیں گے اور پین میں سب سے پہلے شامل کر دیں گے دو کھانے کے چمچ کے جتنا پانی پانی شامل کرنے سے کیا ہوگا کہ جب ہم گرم پین میں دودھ ڈالیں گے تو دودھ پھٹے گا نہیں خراب نہیں ہوگا اور نہ ہی نیچے بیس میں لگے گا اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم نے اس میں دو لیٹر کے جتنا دودھ شامل کر دینا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم نے اس میں شامل کر دینی ہے تین چوتھائی کپ کے جتنی یا حسب ضرورت چینی اور یہاں پہ چینی شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو میڈیا فلم پہ کک کرنا ہے کہ اس میں ایک اوبال آ جائے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ شیر خرمے کے لیے دودھ کو ابلنے کے لیے رکھا تھا اور دودھ میں اوبال آنا شروع ہو چکا ہے ابھی ہم اس میں شامل کر دیں گے فرائی کی ہوئی سوائیاں اور ڈرائی نٹس اور یہ شامل کرنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور مکس کر کے ہم نے اس کو کور کرنا ہے اور کور کر کے بلکل لو فلم پہ ہم نے اس کو دس منٹ کے لیے کک ہونے دینا ہے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ شیر خرمے کو کک ہوتے ہوئے دس منٹ ہو چکے تھے اور الحمدللہ 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 شیر خرمہ بن کے بلکل ریڈی ہے اور یہاں پہ ابھی ہم اس کی فلیم کریں گے بند ابھی آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ اس کی جو کنسسٹینسی ہے وہ تھوڑی زیادہ لیکوڈ ہے پتلا ہے لیکن ایک بایا رکھے گا شیر خرمہ ہمیشہ پیا جاتا ہے وہ کھایا نہیں جاتا ہے اور ویسے بھی جب ہم اس کو تھنڈا کریں گے تو تھوڑا سا یہ مزید گارہ ہو جائے گا ابھی یہاں پہ ہم اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ اس کو کسی بھی خوبصورت سے سرونگ بال میں ڈیش آؤٹ کیجئے گا اور ماشاءاللہ آپ اس کی کنسسٹینسی چیک کریں اور بلیف میں جب آپ اس کو تھنڈا کرنے کے بعد سرف کریں گے تو آپ کے فیملی میمبرز آپ کو انعام دیئے بغیر نہیں رہ سکیں گے اور یہاں پہ ابھی ہم اس کو گارنش کریں گے چھوہارے کے ساتھ بادام کے ساتھ اور آپ اس کو کسی بھی چیز کے ساتھ جو ہے وہ گارنش کر سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت ہی مزیدار سی سادھی آسان سی شیر کھرمے کی ریسپی کینن پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آتی ہے اس کو لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اور اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا اس کے ساتھ ہی علف کچن سے ولید رضا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ